نمبر چونتیس علماء کا احترام اور ان کے حقوق کے ریایت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پبلک یہ سمجھتی ہے علماء پر ہمارا حق ہے حقیقت یہ ہے کہ عوام پر علماء کا حق ہے معاملہ کیا ہے لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں مولی صاحب کو فون کیا رات کے تین بجے نہیں اٹھا رہے ہیں ایسے کیسے عالم لوگوں کو زورت پڑھتی ہے جب فون نہیں اٹھا دے کوئی علم ہے بیچارہ دوا کھانے میں ہے بیوی کا آپریشن ہو رہا ہے یہ مل گیا یہ وہاں خانسی کا علاج کرنے گیا تھا اب یہ مل گیا پکڑ لیا اب چار پانچ مسئلے ہیں میرے ایک رشتے دار آئے ذرا ان کو سمجھاؤ میرے بیوی کا آپریشن ارے دین کا کام ہے نہیں بھئے میں نہیں کر سکتا مجھ کو جانا ضروری میرا کوئی بھی نہیں میں اکیلا ہوں ذمہ دار ایک کیسے عالم ہیں یہ دنیا پرست لوگ ہیں لوگوں کے عالم کا مسئلہ کون کتنے لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہوں جیسے اپنے مسائل کا احساس ہوتا ہے عالم کیا فرشتہ ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کی بھی بچے ہیں نہ کچھ ہے ایسا ہے اس کی زندگی کے مسائل اس کی ذمہ داری سب کو یاد ہوتی ہے اس کے مسائل کسی کو معلوم نہیں ہوتے ہیں نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں عالم کا لوگوں پر حق ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يُجِلَّ كَبِرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے ہمارے بڑے کی تعظیم اور احترام نہ کرے وَيَرْحَمْ صَغِرَنَا ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ اور ہمارے عالم کا اس پر جو حق ہے اس کو نہ پہچانے کس کا کس پر حق ہے عالم کا عوام پہ ہے عالم کا حق حزب ہے کیا حق ہے اس کا احترام کریں لوگوں میں اس کو بدنام نہ کریں اس کی زندگی کے مسائل میں اس کا تعاون کریں اس کی دینی خدمات میں اس کے کام آئیں پریشان ہو اس کے لئے آسانی پیدا کریں دکھ درد میں ہے اس کے لئے مدد کریں عالم کا حق ہے اس کی عزت کی ویسی حفاظت کریں جیسے اپنی عزت کی کرتے ہیں سارے عیوب کے باوجود اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اچھا خاصا عالم ہے ایک آدھ عیوب کوئی مل گیا دور سے بدگمانی کے نتیجے میں ساری دنیا میں بدنامی اس کی کرتا ہے اپنی کبھی نہیں کرتا پچاسو عیوب کے باوجود بلتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا دل بہت صاف ہے پچاس عیوب میرے اندر ہیں لیکن میں دل کا بہت اچھا ہوں اچھا اور عالم اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ کیا فائدہ یہ عیوب اس میں ایسا ہے کہ ساری خوبیوں پر پانی پڑ گیا اس کی یہ ہمارا پیمانہ ہے وَيْلُ لِلْمُتَوْفِفِينَ لینے کا پیمانہ الگ دینے کا الگ اپنے بارے میں الگ ترازو دوسرے کے لیے الگ ترازو دوسرے کے لیے دوسرے اصول اپنے لیے الگ اصول نہیں ہونا چاہیئے مسلمان جب تک کہ واقعی مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ تو کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے عالم تو اس سے بڑھ کے ہیں لہٰذا علماء کا احترام اور ان کے حقوق کی ریایت بھی ضروری ہے علماء کا احترام اور ان کے حقوق کی رایت بھی ضروری ہے